السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہتی مزیدار سے ہوت این سپائسی گولا کباب جنہیں بنانا بہتی زیادہ آسان ہے اور بہتی سمپل ہے آپ کے گھر کوئی گیسٹ آ رہے ہو اور آپ کو ارجن تیار کرنی ہو ڈش تو آپ یہ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک کلو چکن کا کیمہ چاہیے ہوگا یہ میرے پاس چکن کی سٹرپس ہے میں اس کا گھر میں کیمہ بنا لوں گی اور کیمہ بلکل باریک ہونا چاہیے ہمیں ایک ادھر چھوٹی پیاز لینے ہوگی اور اس کو ہم اس طرح کٹ لیں گے اور چھے سے آٹھ چھوٹی مرچے اور آدھی گڑھی ہرہ دنیا اس کو ہم باریک چاپ کر لیں گے مشین سے یا تو آپ ہاتھ سے بھی کٹ سکتے ہیں ہمیں چاہیے ہوگا سی کباب کا مسارے کا ڈبا پچاس گرام کا اور اس میں جو لکھا ہوا ہے ملس ٹویسٹ یعنی کہ آپ کو اتنا باریک کیمہ چاہیے ہوگا کہ یہ دو بار مشین سے نکلاوا ہو چکن کا بلکل باریک کیمہ بن چکا ہے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے باریک پڑ لیا ہے میں نے اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے شان کا سی کباب مسارے کا ڈبا پورا ہم نے ڈال دیا اور اس کے اوپر ہم چاپ کی ہوئی پیاز ہرہ دھنیا اور ہری مرچوں کو ڈال دیں گے خوب اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو جب اچھی طرح مکس ہو جائے آپ نے اس کے اوپر ڈالنا ہے دو چمچے بھر کے ادرک لہسن کا پیسٹ یہ ریسیپی بلکل ڈبے سے ڈیفرینٹ ہے جیسی ریسیپی اس میں لکھی ہوئی ہے وہ نہیں ہے ہم نے اگین مکس کر لینا ہے اس کو اور اس کو میں دو گھنٹے کیلئے رکھ دوں گے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم نے اوائل لینا ہے اتنا کہ ہمارے کباب اس میں ڈیفرائے ہو جائے یہ میں نے گولا کباب کا شیپ دے دیا ہے آپ اس کو کسی بھی چیز سے ہول کریں فنگر سے یا کسی سپون سے اور آپ اس کو اسی کباب کا بھی شیپ دے سکتے ہیں یہ گرم اوائل کے اندر ہمارے کباب ڈیفرائے ہو رہے ہیں آپ سارے فرائے کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں لیجئے ہمارے جھٹ پڑ گولا کباب ریڈی ہیں اور لاس سٹیک ہمارا رہ گیا ہے ہم نے اس کو اینڈ میں کوئلے کا سموک دے کے کور کر دیا یہ دیکھئے پائیف منٹس کے بعد اس کے اندر بہت اچھی طریقے سے سموک بڑھ چکا ہے اور یہ آپ کو کہیں سے نہیں لگیں گے کہ یہ آپ نے کسی پتیلی میں بنائے بلگول باربی کیو لگی گا لیجئے ہمارے ہوت اینڈ سپائسی گولا کباب تیار ہیں گھر پہ ضرور پرائے کریں رائتے اور چٹنی کے ساتھ سرک کریں خوبی کھائیں اپنے مہمانوں کو بھی کھلائیں اللہ حافظ